اونٹ اور گیدر ایک اونٹ اور ایک گیدر میں گہری دوستی تھی دونوں ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے اور کھانے کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ بناتے ایک دن انہوں نے ہربوزیں کھانے کا پروگرام بنایا ہربوزوں کا کھیت دریاں کی دوسری طرف تھا گیدر نے اونٹ سے کہا دوست تم تو دریاں کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤ گے مگر میں کیسے چاہوں گا اونٹ نے جواب دیا فکر نہ کرو میں تمہیں اپنی پیٹ پر بٹھا کر دوسری طرف لے جاؤں گا دونوں دوست ندی کی دوسری طرف پہنچ گے اور ہربوزیں کھانے لگے گیدر کا پیٹ کیونکہ چھوٹا تھا جلدی بھر گیا اس نے کھیت کے کنارے بیٹھ کر چیہنا شروع کر دیا اونٹ نے گیدر کی منت سماجت کی دوست ایسا نہ کرو ایک تو ابھی میرا پیٹ بھی نہیں بڑا اور دوسرے تمہاری آواز سن کر کسان آ جائے گا اور میری خوب پٹائی کرے گا مگر گیدر نہ مانا اور کہنے لگا میں عادت سے مجبور ہوں اگر میں کھانا کھانے کے بعد ناچی ہوں تو پیٹ میں ترت ہونا شروع ہو جاتا ہے گیدر شور مچاتا رہا اور اس کی آواز سن کر کسان اور اس کے بیٹے لاتھیاں لے کر پہنچ گے گیدر تو جاڑیوں میں چھٹ گیا مگر اونٹ کو انہوں نے بہت مارا مار کھانے کے بعد جب اونٹ دریا کے کنارے پہنچا تو گیدر اس کا انتظار کر رہا تھا گیدر پھر اونٹ کی بیٹ پر سوار ہو گیا جیسے ہی وہ دریا کے درمیان پہنچے اونٹ نے پانی میں گوتا لگانا چاہا گیدر نے کہا دوست یہ کیا کرتے ہو میں ڈوب جاؤں گا خدا کے لیے ایسا نہ کرو اونٹ نے جواب دیا کھانا کھانے کے بعد اگر میں نہ نہ ہوں تو پیٹ میں شدید ترد ہونے لگتا ہے یہ کہہ کر اس نے گوتا لگایا گیدر تیز لہروں میں بہ گیا اور چند گوتے کھانے کے بعد ڈوب گیا دوستو کبھی کبھی سزا کے طور پر بدلا بھی لے لینا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ہم سے برا سلوک کرے ہم اس سے اچھے طور پر پیش آئیں اس طرح اللہ دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیں گے